موسیقی السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے میرا نام فائز خان ہے آج میں ULC لاکہ لے جائے وہ ہوں آج ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ ہم لوگ جان سکیں کہ لوگ لاکی فیلڈ کو اتنا برا کیوں جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس لاکی فیلڈ کو جوائن کرنا کیوں چاہتے ہیں السلام علیکم کیسے آپ خیرت سے ہیں آپ کا نام الطاف الطاف بھئی آپ کونسے سمیشٹر میں ہیں سیون سمیشٹر سیون سمیشٹر میں تو الطاف بھئی آپ تو بہت سینئر ہو کے اس کالیج کے ہوگئے بلکل جی تو تھوڑی سی گائیڈنس دیں کہ آنے والی جو لوگ ہیں وہ لاکی فیلڈ کو اتنا پریفرنس نہیں دیتے ہیں اور اتنے لائک نہیں کرتے ہیں آپ ان کو کس طرح آویر کرنا چاہتے ہیں کہ لاکی فیلڈ کیا ہے اور کیوں ہے ہم لوگ اس کو جوائن کرنا چاہیے آنے والے لوگوں کا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ انہیں کوئی گائیڈنس کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ لاکی حوالے سے انہیں بتائے کہ لاکی فیلڈ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا اپرچنیٹیز ہیں اور آگے ان کو کیا اس میں فائدے ہو سکتے ہیں تو لوگ اس وجہ سے اس فیلڈ کو نہیں آتے تو ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ زیادہ گائیڈ کریں کسی سکون میں اس طرح کے سیمنار سے رکھیں اور لوگوں کو گائیڈ کریں کہ لاکی فیلڈ کے بالے میں اور جس سے یہ کہ ایک تو لاکی فیلڈ کا آج کل سب سے بڑا سکوپ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں سی ایس ایس میں زیادہ ایزی لی اپیر ہو جاتے ہیں تو میں اس لئے زیادہ اس کو پریفر کروں گا کہ اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پھیلائے جائے ماشاءاللہ بہت یوسفول آپ کی انفرمیشن ہے اور اس کے لئے آپ اپنا آئیڈل تو بتائیں کہ آپ کو لاکی فیلڈ کیوں اچھی لگی آپ نے کیوں جوائن کی لاکی فیلڈ مجھے اس لئے اچھی لگی کیونکہ معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے لوگوں کے اوپر جس میں نائنصافیاں ہوتی ہیں جن کو لوگوں کو جسٹس نہیں ملتا تو ان سب کی وجہ سے تو میرا یہی وہ رہا ہے کہ ہمیشہ غریبوں کی ہلپ کروں تاکہ کسی ایک کو تو میں اس میں سے انصاف مل سکے ماشاءاللہ بہت اچھے ٹھوٹس ہیں آپ کے اور لاسٹ میں آپ سے سوال ہے کہ لاکی فیلڈ کو آپ ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو کیا کریں گے لاکی فیلڈ کو میں ایک لفظ میں لاکی فیلڈ تو بہت وسیع ہے لیکن ایک لفظ میں کاؤنٹ اوپ پارٹ پو جسٹس اسلام علیکم میڈم آپ کا نام کونسے سمیسٹر میں آپ فیفت سمیسٹر تو مطلب آپ سینئر ہو گئی تو آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے لاکی فیلڈ کیوں جوائن کی اس لیے کہ آویرس پیدا ہو کیونکہ بہت کم لڑکی ہیں جو اس فیلڈ کی طرف آتی ہیں ہم نے بہت ہی کونسپٹ دیکھا ہے کہ لڑکی ہیں لاکی فیلڈ کو زیادہ لائک نہیں کرتی ہیں میڈیکل میں جاتی ہیں تو لاکی فیلڈ کو زیادہ لوگ انجوائی نہیں کرتے ہیں اور جوائن کرنا بھی ناپسند سمجھتے ہیں آپ نے ایسا کیا سٹیپ لیا کہ آپ کی فینی والے بھی راضی ہو گئے آپ کو لاکی فیلڈ جوائن کرنے کے لئے سٹیپ یہ پھر اپنی اپنا ہی شوقتہ آنے کا اور جیسے کہ آپ کے رہنے کے زیادہ تر لڑکیاں جو ہیں وہ میڈیکل میں جاتی ہیں تو لکیر کے پکیر نہیں ہونا چاہیے کچھ الگ بھی کرنا چاہیے تو ایڈل کیسے مانتے ہیں آپ لاکی فیلڈ کا آسما جانگیر کو آسما جانگیر ایکتیویسی کے لئے فکستان اگر آپ کو ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں آج جو لڑکیاں آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں تو آپ ان کو کیا گائننس دینی چاہیے ضرور آئے ہیں بہت اچھا فیلڈ ہے نالیجیبل ہے انکریجیبل ہے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے جیسے باہر کی اگھوا ہے انکریجیبل ہے سو لاسٹ میں آپ سے ایک کوشن اور لاسٹ ورن کے آپ یہ بتائیں کہ لاکی فیلڈ کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کریں کسی کو بھی اس کا حق دینا تھینکیو تھینکیو سو مچ اسلام علیکم علیکم سلام کیسے آپ ٹھٹاک آپ کا نام احمد خان احمد خان احمد خان آپ نے لاکی فیلڈ کی جوائن کی سر لاکی فیلڈ اس نے جوائن کیا کیونکہ یہ میرے امارے فیملی کا بھی ایک پیشاب کے سکتے ہیں میرے ابو بے ایڈوکیٹ ہے اور میرا چاچو بے ایڈوکیٹ ہے تو ان کو دے کر کے ان سے امپرس ہو کر کے لاکی فیلڈ میں دے ہمیں ماشاءاللہ لے گسی کو فولو کرنا چاہ رہے ہیں آپ جی بلکل سار تو احمد خان ہمیں صرف اتنا گائیڈ کریں کہ ہم آپ ابھی ابھی ایک لاکی فیلڈ میں جوائن کیا ہے تو بہت سو لوگ لاکی فیلڈ کو لائک نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ لاکی فیلڈ کو جوائن کریں کہ نہ کریں سر لاکی فیلڈ ایک انڈیپنڈنٹ فیلڈ ہے اس میں آپ معاشرے کا ایک خزمت بھی کر سکتے ہو خزمت کی اس پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہو اور کسی کو چاہیے کہ مطلب اور کسی کو نہیں جس کو انٹرسٹ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس پیلڈ میں آ جائے اور اس میں آپ لائک کو بھی انجوائی کر سکتے ہو معاشرے کا خزمت بھی کر سکتے ہو ماشاءاللہ بہت اچھے تھوٹس آپ کے سو لاسٹ کوشن آپ سے کریں گے کہ لاکی فیلڈ کو اگر آپ ایک لفظ میں ڈیفائنڈ کرنا چاہے تو آپ کس طرح کریں گے سر اس کو میں ڈیفائنڈ کروں گے انڈیپنڈنٹ انڈیپنڈنٹ تینکیو نحمد خان تینکیو اللہ السلام علیکم تو ہمارے ساتھ ہیں آپ کا نام محمد اسامہ اسامہ بھائی اسامہ بھائی کون سے سمسٹر میں آپ میں ابھی فیث سمسٹر میں پڑھ رہا ہوں تو لاکالی جوائن کرنے کیونکہ خاص وجہ دیکھیں وجوہات تو کئی وجوہات ہوتے کیونکہ سٹوڈنٹ لائف میں جب آپ آتے تو جب آپ اپی فیسی پاس کرتے تو آپ کے ساتھ بہت اپورٹنٹیز ہوتے ہیں مثال کے طور پر فرس ٹاپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے بی بی ایس پر جوائن کرنا ہے لیکن اگر ہونا وہ پھر اکارمی پھر اگر آپ دیکھا جائے کہ لاکالی جو لیل بی کا فیلڈ ہے وہ ان سب سے مجھے اچھا لگا کیونکہ لوگ جو کہتے ہیں وہ لاچہ نہیں لیکن مجھے ان سب دوسری ڈپرٹمنٹوں سے مجھے لاچہ لگا کیونکہ کچھ خاص وجوہت یہ بھی ہے کہ میرے جو کچھ آنکل وغیرہ وہ بھی اسلاف فیلڈ سے گزر کے کچھ بڑے اوڈے پر فائز ہیں تو اوڈے کو ہٹ کر کے دیکھا جائے تو اس میں بہت سی اپورچنٹیز آپ کو آگے ملتے ہیں جو ہاں میں انشاءاللہ آگے انشاءاللہ ہمیں عطا کریں تو آپ کس کو اپنے آئیڈل مانتے ہیں اسلاح کی فیلڈ میں دیکھے آئیڈیل تو ایک خاص بندے کو اپنے آئیڈیل نہیں رکھ پہلے آپ نے میں جب امپریس ہوں تو پہلے اپنے آنکل سے امپریس ہوں کیونکہ اس نے آئیڈ کی تھی اسے پر سیشن جج لگیا ہے پھر وہاں پہ اس نے ایک مجسٹریٹ لگیا ہے اسی آئیڈلہ کے بدولت لیکن میں ایڈیل تو دیکھا جائے میرا فیلہ تو میرا چکچہ ہے تینکیو تینکیو سمیسٹر اسلام علیکم مالکسلام کسے ہیں آپ الحمدللہ الحمدللہ تو اپنا انٹرڈکشن کریں تھوڑا میرا نام ہے محمد سبحان فیلس سیمیسٹر میں میں ہوں ہند رولو ماشاءاللہ فیلس سیمیسٹر تو ایک اوٹھا سینئر سیمیسٹر میں بلونگ کرتے ہیں سینئر سے سینئر سینئر ہیں تو سمان سار اب تھوڑا سیدھا گائیڈ کریں کہ بہت سے لوگ لاکی فیلس کو اچھا مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے ہیں جوائن کرنا چاہتے ہیں مگر سوسائیٹی پریشر کے لیے سے اس کو جوائن نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کو گائیڈ کریں کہ کیا اسٹیپ پولیں تیکھے وہ اس فیلس کو جوائن کر سکیں جی بلکل اکثر لوگ لاکی فیلس کو اس وجہ سے مطلب برابلا کہتے ہیں کہ وکیل ہے صرف جوڑن کا وہ ہے لیکن میرا جو پرسنل وہ ہے کہ نہیں کیونکہ وکیل کا جو زیادہ زیادہ کام ہے کہ وہ اپنا کیس ڈیفینڈ کرتا ہے اور اس کا جو باقی ہم کیا کہلے اس سے تعلق ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہ دیں پرسنل لے لیا کچھ زیادہ ہوئے کر دیں لیکن وہ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور اکثر ہمیں ہم خود جو ہے فیکٹ سے ہم ناشنا ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم لوگ صحیح اپنا پوائنٹ او فیو دے ہی نہیں پاتے تو چلو یہ آپ کے بہت اچھل اچھل تھے لوگوں کے لئے کہ ان کے اس فیلڈ کو کیون جوائن کیا چاہتا ہے تو لاسٹ میں آپ سے دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس میں سے یہ ہے کہ آپ کا آئیڈل کون ہے جس فیلڈ کو جوائن کیا آپ نے سر میرا آئیڈل جو ہے نئی بخاری صاحب ہے نئی بخاری صاحب جی کافی دیشنگ اور پرسنلٹی ہیں مطلب آپ نے انہی کو جوائن کرنا ہے آگے سو لاسٹ میں آپ مجھے لاکی فیلڈ کو جو ایک باس فیلڈ ہے اس کو ایک ورڈ میں دیفینڈ کر دیں جسٹیس انصاف جسٹیس کسے ہیں آپ آپ کا نام کیا ہے تنویر احمد تنویر احمد صاحب کون سے سمیشٹر میں میں سیون سمیشٹر میں تنویر احمد صاحب کیا پرپس کیا تھا کہ آپ کی لاکی فیلڈ کو کیو جوائن کیا اور آپ کا آئیڈل کون ہے اس فیلڈ میں میرا آئیڈل میں تقریباً کافی دور سے اتزاد حسن کو دے کر رہا ہوں جو پیپلز پارٹی سالو کو رکھتے ہیں ان کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے جو وہ چٹیپنٹ دیتے ہیں جو وہ حوالے دیتے ہیں وہ تقریباً میرے کافی دور سے میرے آئیڈل رہے ہیں تو اس لئے میرے لاکی فیلڈ جوائن کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کے اس کو بوت ہائی ہے تو اب یہ بتائیں کہ آنے والے جو لوگ ہیں بہت سے لوگ لاکی فیلڈ کو پسند نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں لاو فیلڈ ایک اچھی فیلڈ نہیں ہے تو آپ اس کو کس سے ان کو گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ لاو کی فیلڈ کو جوائن کریں اور اس فیلڈ کو پرموٹ کریں میرے خال میں یہ تو غلط لوگوں کا منشور ہے کہ لاو فیلڈ اچھی فیلڈ نہیں ہے لاو فیلڈ کافی واسٹ فیلڈ ہے لوگوں کے لئے اپرٹنٹیز ہے پھر پاچستان کے حالات آپ کو پتا ہے کافی گائیڈنس پلے گی لوگوں کو آپ کام کر سکتے ہیں کام خدمت کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں تو آئی تنک کافی اچھی فیلڈ ہے لوگوں کے اس پیانا چاہیے اور جتنے تعداد زیادہ ہوگی اتنے ہمیں انفرمیشن ملے گی ہم اگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو اسی لئے میں کہوں گا کہ لاو فیلڈ جوائن کرنی چاہیے اچھا میں اگر آپ کو کہوں کہ لائے کیا لائے کیا لائے کیا آپ کے لئے کے لائے کیا لائے کیا لائے کیا لائے کیا لائے کیا سلام علیکم اللہ علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کا نام میرے نام ہے عبدالوحید اور اللب فیس سمسٹر کی کسیل دوم ہے ماشاءاللہ آپ لوگ نئے نئے سمسٹر میں آپ جوائن ہوئے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ کس طرح اس فیلڈ کو جوائن کرنا ہے تو اس بارے میں جو بھی ہوا ہے بہت سے لوگوں کو گائیڈ کریں کہ کیا سٹپس لئے آپ نے اس فیلڈ کو جوائن کرنے کے لئے اور اسلاح کالج کو جوائن کرنے کے لئے بسیکلی میں انٹینسنلی تو اس فیلڈ میں نہیں آیا شروع میں یہ تھا کہ میں نے میڈیکل کے لئے اپنی پرپریشن وغیرہ کیتی لیکن اب جب میں آگیا ہوں اور اس فیلڈ کو سمجھنے کے بعد اور یہاں پر پریکٹیکلی یہاں پر ہونے کے بعد تو اب مجھے ریلائز ہوا ہے کہ جو بھی ہوا ہے بہت ہی میرے ساتھ فورچنیٹ ہوا ہے اور میں کافی سجسفائیڈ ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ثورٹ فول ہے آپ کے ویوز اگر اتنے سب گائیڈ کریں کہ آپ کو جوائن کیا ہے آپ کو اپنا ایڈیل کو کس کو مانتے ہیں میرا جو ایڈیل ہے وہ بدوستان کے لیول پر جو ہے جو پروفیسر جو ہمارے بیرسٹر گزرے ہیں شہید امانا چکزی وہ میرے ایڈیل ہے اور میں خود یہ چاہتا ہوں کہ میں اس فیلڈ کو ایڈیل بی تک نہ رکھو میں اور اگے بھی اس میں کاف کرو ایڈیل بی اور جو بارٹ لو ہے اس کے لیے بھی اپنا ایک دارو ماشاءاللہ صرف لاس قوشن آپ سے کہ آپ لاکی فیلڈ کو ایک ورڈ میں دیفین کرنے کا اگر آپ کو میں تاس دوں تو آپ کس سے دیفین کریں گے بہت ہی لیے لیگل جو فرٹینٹی ہے وہاں پر ایک تم بڑا مشہور ہے کہ it is فیلڈ اور it is profession of law سبھان اور نایم شاہ کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ